بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ اس کو جان سکیں اور یہ جو آج کی نسل ہے وہ بھی سن سکے سمجھ سکے کہ ان چیزوں میں کیا فائدہ ہے اور انسانی ہیلتھ پہ کیا اس کا امپیکٹ ہے اور کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں دودھ اور شہد کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو ایک شاندار قسم کا یہ انرجی بوسٹر ہے اور ایسا یہ کمبینیشن ہے کہ اس کا الٹرنیڈ نہیں ہے نعم البدل نہیں ہے کہ آپ بے شک ویٹیمنز لے لیں جو چاہیں آپ کر لیں جو اللہ رب کریم نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کا جواب نہیں ہے جب ان کو دونوں کو ملا لیتے ہیں تو ان کے نمبر او بینیفٹ سے اب کیا کرتا ہے نیم گرم دودھ میں اگر آپ ایک چمت دو چمت شہد کے ایڈ کر دیں بہترین ٹائم اس کا ہے صبح ناشتے سے ایک سے دو گھنٹے پہلے اور رات کو سونے سے آپ تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اگر آپ یہ لے لیتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر جتنی کمزوری ہیں جو آپ کے ویکنس ہے آپ کے جسم میں آپ کے باڈی میں اس سب کا خاتمہ ہو جائے گا مگر شرط یہ ہے چیز یہ ہے کہ دماغ میں رکھ لیں کہ یہ دو دن چار دن کا کام نہیں ہے یہ خوراک ہے آپ کی آپ کو ڈائیٹ کے حصہ بنائیں اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ کے چین نہیں آتا تو آپ دوپہر کا ٹائم ہوتا تب کھانے کے طلب ہو جاتی ہے صبح کا ٹائم ہوتا تب کھانے کے طلب ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ لوگ کو اس کا بھی ایک پلان ہونا چاہئے کہ یہ میری ڈائیٹ کا حصہ ہے اور یہ میں نے ڈیلی لینا ہے اگر آپ یہ ڈیلی لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب کریم کے فضل سے سب سے پہلا کام یہ کرے گا جو لوگ کام کرتے ہیں فیزیکل ورک کرتے ہیں ایک سائز کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں جم میں جاتے ہیں یا وہ فیزیکل ورک کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کی جسم میں شدید تھکا وڑ جاتی ہے وہ تھک جاتے ہیں ان کا مسلز کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں سپیز ما جاتے ہیں مسلز میں اگر وہ نیم گرم دودھ میں دو ٹو ٹیبل سپونز شہد ہنی ایڈ کریں گے پیور ہیڈ نیچرل ہنی اگر وہ پینے کے بعد ان کا پورا باڈی ریلیکس ہو جائے گا سٹریس فری ہو جائیں گے اور ان کو پتہ چلے گا اور ان کی انرجی لیول بوسٹ اپ ہو جائے گا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا فیزیکل ایکسسائز کی ہے میں نے فیزیکل ایکٹیوٹی کی ہے میں نے ہارڈ ورکنگ کی ہے میں یہ سارا دن کا آفیس کا میں سٹریس میں تھا تناو میں تھا ان کو وہ ا اس کے بعد دودھ اور شہد کا کمبینیشن کا یہ کمال ہے یہ ملٹی اسکنڈر میننلز بھی ہیں سنیے غور سے ویٹیمنز بھی ہیں امائنو اسٹڈز بھی ہیں پروٹین اور امائنو اسٹڈز ملکے پروٹین مناتے ہیں امائنو اسٹڈز بھی ہیں پروٹینز بھی ہیں اسکنڈر اور اس پہ کیلشیم کا خزان ہے اور اس کے ساتھ سے میگنیشیم فاسفورس سیلینیم یہ انیشن انگریجنٹ جو باڈی کے ریکوائرڈ ہیں یہ پوری ریکوائرمنٹ کو فل فیل کرتے ہیں دونوں ملکے تو جنلوں کے ہڈیاں کم دور ہیں جو اکثر لوگ جو آرثریٹس کے شکار ہو جاتے ہیں آسٹیو پریسز کے شکار ہو جاتے ہیں ایمن کے تھوڑا سا چوڑ لگتی ہے تو ہڈی کا فریکچر ہو جاتا ہے اگر وہ استعمال کرتے ہیں ریگلر بیسس پہ تو انشاءاللہ اس مصیبت میں نہیں گریں گے وہ اور جن کو یہ پرابلم ہو چکا ہے آسٹیو پریسز کا اور اس کے ساتھ آرثریٹس کا اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بہت افاقہ ہوگا ان کا کارٹیلیج دوبارہ ریپ سٹرانگ ہوں گی کیونکہ اس کے جو منرلز ہیں بونز کی ڈینسٹی کو بڑھا دیں گے بونز کو سٹرانگ کر دیں گے اور آسٹیو پروسز کا جو پروسز ہے آسٹیو پروسز کا جو پروسز ہے وہ رک جائے گا اور رک جائے گا وہ بونز ڈیکلائن میں جانے کی بجائے وہ دوبارہ ریپیر ہونا شروع جائیں گی اور اس سے آپ کو نجات ملے گی اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور ایکسائز تو مست ہیں اور فوڈ کانشیس بھی ہونا چاہیے ویجیٹیریوں نے چاہیے فروڈ سبزیاں کھانے چاہیے یہ تو شرط اول ہے جو لوگ نیم گرم دودھ میں ایک سے دو چمت شہد کا صبح نہار میں استعمال کریں گے ان کے باڈی پہ ایکسٹر فیٹ بالکل نہیں رہے گی بیلی فیٹ ختم ہو جائے گی بیڈ کولیسٹرول ختم ہو جائے گا بلڈز ویسل جو چننگ کے ہو رہے ہوتے ہیں اور کولیسٹرول کی جیسے ان کا ڈائیت تنگ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کا وہ ایس پلیک جو ہے وہ ریموو ہونا شروع جائے گا اور اس سے کیا ہوگا بلڈ فلو بڑھ جائے گا بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے گی ہارٹ پہ جو امپیکٹ آتا ہے ہارٹ پہ جو پریشر آتا ہے ہارٹ جب بلڈ ویسل شرنک ہوتے ہیں تو آپ کا ہارٹ ایک پمپ کے طور پر کام کرتا ہے تو اس پمپ کو زیادہ فورس لگانی پڑتی تو الٹیمیٹلی یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا ایک باڈی کا حصہ ہے یہ پارٹ ہے تو یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے جب زیادہ فورس لگا رہا ہوتا ہے ہم ہم یہ نیچرل چیزوں پہ آ جائیں اور ان کو ہم پھر یہ جو تھیلوں کے تلہ میڈیسن کہتے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اللہ رب کریم بھی حکم سے کہ حکم کس کا میرا رب کا جس نے ہمیں زندگی دی جو ہماری جان کا زندگی کا مال ہے جو ہماری جو ہماری جو ہمیں دنیا سے بلائے گا واپس یہ اللہ نے سب چیزیں انسان کو اللہ کو بہت پیار ہے اپنے انسانوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار ہے جب اتنا پیار ہے تو میرا رب کیا محروم چھو ہم نے اڈاپٹ کر لی وہ چیزیں جو اللہ نے منع فرمائی تھی اب دودھ اور ملک ملک اینڈ ہنی دودھ اور شہد کا جو استعمال ہے جب جو شخص یہ استعمال کرتا ہے اس کے دانتوں میں کبھی ڈکے نہیں ہوگا اس کے دانتوں میں کبھی کریکس نہیں آئیں گے اس کے دانتوں میں کبھی کریکس نہیں آئیں گے اس کے دانت موتی کتنا چمکتے رہیں گے اور اس کے اندر پلیک نہیں بنے گا انشاءاللہ دانتوں کی بیماری سے بھی اس کو نجات ملے جگی اور بیٹ سمیل جو آتی ہے آپ کے اندر سے آپ کسی انفیکشن کے وجہ سے وہ بیٹ سمیل بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ انٹی وائرل بھی ہے انٹی بیکٹیریل بھی ہے یہ پورا کمبینیشن انٹی فنگل بھی ہے اور انٹی نیفلیمیٹری بھی ہے کیا کیا اس کمبینیشن کے افادیت ہے دودھ اور ملک کا استعمال کرنے والا جب استعمال کرتا ہے تو سینٹرل نروس سسٹم جو دیماغ ہے ہمارا برین ہے جو جس کے بلبوتے ہم فیصلے کرتے ہیں جس باز کو کیا ہوتا ہے سٹریس کی وجہ سے تنوہ کی وجہ سے انسان کی ڈس انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے لیکن اور پھر اس کی یاد دش بھی کمزور ہو جاتی ہے وہ کوئی چیز رکھے وہ ان کو بھول جاتا ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے وہ چیز کہاں رکھی تھی دودھ اور شہد پیور شہد کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں جو گلی ملوں میں بک رہا ہے اگر جو شخص اسعمال کرتا ہے اس کا دماغ سکسٹین یار سے بھی کم بچوں جیسا دماغ تیز ہو جاتا ہے شارپ ہو جاتا ہے اور وہ دماغ پورا ہے آپ کا جو سینٹرل بر نہیں سے جو نیورانز جا رہے ہیں نل جا رہی ہیں آپ کے پیروں تک آپ کی انگلیوں تک تو جہاں وہ اس سسٹم کو رپیئر کر دیتا ہے پورا یہ میسنج جا رہا ہے یہ پورا سسٹم پیغام رسائی کرتا ہے تو یہ پورا سسٹم آپ کا سٹران ہو جاتا ہے آپ نیروپیتی سے بچ جاتا ہے جو آپ کے بات کو دیا تھا کہ آپ کے پاؤں میں اگر پن بھی چپ جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ٹنگلنگ ہونا شروع آتی ہے سنسرات شروع آتی ہے بیچینی شروع آتی ہے یہ سارے پراب ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ دودھ اور شہد کا استعمال میرے وہ بھائی کان کھل کر سنیں آج کل یوٹیوب پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میڈیا کیا بن گیا ہے یہ فیس بک اللہ کے بندوں پہلی بات یہ جو الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ مردانہ کمزوری فلانہ کمزوری اس کو ہم بند کر دیں ہمارے بچے بھی دیکھتی ہیں ہماری بہنیں بھی دیکھتی ہیں ہماری ماہیں بھی دیکھتی ہیں ہم اس کو یوں کہیں کہ جسمانی کمزوری جسم میں کہیں بھی آپ کو کمزوری اور کمزوری پوری جسم میں ہوتی ہے ہماری پکڑ ہوگی تو یہ دودھ یہ قوت کا خزانہ ہے یہ طاقت کا خزانہ ہے جب دودھ اور شہد کا پیور شہد اور پیور دودھ یہ دبوں والا نہیں ملک پیک جب یہ آپ استعمال کریں گے تو اس کے کیا ہوگا آپ کے پورا جسم انرجی کے بوسٹ اپ ہو جائے گی انرجی کا کہتے ہیں کہ وہ خزانہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈیویلپ کرنا شروع کر دے گا تو آپ کو کسی چیز کی کوئی کمزوری کی کسی پریشانی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے آپ یہ نیچرل چیزیں استعمال کریں ایکسرسائز کریں اور اس سے آپ کے جو ہیڈن پرابلمز ہیں میل اینڈ فی میل کے اور وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے ادھر ادھر جانے کے لئے مگر اپنی ڈائیٹ پر توجہ دیں جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے پروپر ڈائیٹ نہیں لیں گے تو بیکار ہیں آپ جو چاہیں کر لیں زندگی ساری ایسے رہیں گے آپ کبھی کمر میں درد کبھی کہیں درد دودھ آپ کی ہڈیاں کو مضبوط کرتا ہے دودھ اور شہد آپ کے جو بڑی پرابلم ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوگا آپ کے یہ مورے بلکہ سٹرانگ رہیں گے سپینل کارڈنا اور انشاءاللہ آپ کے مسلز بھی سٹرانگ رہیں گے آپ کا اس سے کیا ہوگا اس کے آپ کی جو باز کا جو سکن لٹک جاتی ہے سکن جو ہے لٹک جاتی ہے ویک جاتی ہے سکن پر درادیں پڑ ج یہ دودھ اور شہد کے استعمال سے سکن بھی ٹائٹ ہو جائے گی سکن گلوئنگ ہو جائے گی سکن شائنی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سکن پر آپ کا حسن آ جائے گا اور جو داگ دھبیں ختم ہو جائیں گے اور دودھ اور شہد کا فیس واش بھی بنتا ہے دودھ اور شہد کا فیس ماس بھی بنتا ہے یہ چل کر ہم آگے بتائیں گے کیسے بنا کے کیسے استعمال کرنے دودھ اور شہد کے استعمال کرنے والا ریگلر بیسز پر سنگل ڈے کی بات نہیں ہو رہی اس کے بال نہیں گریں گے اور بال جلدی سفید بھی نہیں ہوں گے اور اس کے ساست بال اس کے گھنے بھی ہوں گے اور ہیر فالیکل سٹرانگ ہو جائیں گے ان کی جڑے مضبوط ہو جائیں گی اور باقی جس ڈینڈر بغیرہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور دودھ اور شہد استعمال کرنے والا دودھ اور شہد جو کرون ڈیزیز جو میدے کی ڈیزیز جو میدے کی ڈیزیز ہے جو کلون کینسر میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور بہت خطرناک ڈیزیز ہے اگر ہو چکے ہیں تو پلیز اس کو استعمال کریں اللہ رب کریم شفاہ دینے والے بہت فائدہ ہوگا آفاقہ ہوگا دودھ اور شہد کا استعمال دودھ کیسے نیم گرم دودھ میں آپ نے شہد ایڈ کرنے اور امٹی سٹرانگ آپ نے لینے نہار موجے سے کہتے ہیں اچھا رات کو سونے میں آپ کھانا کھا کہ تین چار گھنٹے بعد سوتے ہیں تو تین چار گھنٹے بعد سونے سے دس بیس منٹ پہلے لے لیجئے دودھ اور شہد کے استعمال سے کیا ہوگا آپ کی جو ہڈیاں جن کے اندر جان نہیں ہے اور آپ کی ہڈیوں میں لچک آگی چال آگی آپ بینٹ ہونا شروع جاتے ہیں تو یہ دودھ اور شہد کے استعمال کرنا آپ کو ایسے رکھے گا سٹرانگ ہیلتی اور کمر آپ کی نہیں جھکے گی انشاءاللہ دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے بلڈ پریشن نارمل ہوتا ہے سنیے بڑی غور سے بعد دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے کینسر جیسی بیماری سے بچتے ہیں دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے آپ کارڈی ویسکلر سٹرانگ ہوتا ہے دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے کیٹرکٹ کے جیسی بیماری دودھ دودھ تک چلی جاتی ہے کالاب ہوتی ہے جسے انٹراکولر پریشر جو انکریز ہو جاتے ہیں اگر اس کا ٹائم پہ پتہ نہ چلے تو یہ بلڈ جو ہے آپ کے آئی کے پردے پہ آنا شروع جاتا ہے تو وہ پورا پھیل جاتا ہے تو یہ ریورسی بل نہیں ہے تو انسان کمپلیٹلی بلائنس طرف چلے آتا ہے دودھ اور شہد کے استعمال کیٹرکٹ سے بچاتا ہے اور بلیک جو موتی ہے اس سے بچاتے ہیں بلیک کیٹرکٹ سے وائٹ کیٹرکٹ سے بتاتے ہیں انٹراکولر پریشر کو کم کرتا ہے اور آپ کی ایوین کو امپروو کرتا ہے اور میکولر دی جنریشن جو ہے وہ اس سے رکھ دی ہے اور آپ کی آنکھیں اگر ہنڈرڈ ڈیزز تک بھی اللہ آپ کو زندگی دے ہنڈرڈ پلس چلے جائیں دودھ اور شہد کا استعمال کرنے کی بینائی کمزور نہیں ہوگی اس کو گلاسز کی ضرورت نہیں پڑے گی قریب کی اور دور کی دودھ اور شہد کے استعمال کرنے والا یہ اسکندر انٹی انفینولز بھی ہیں اسکندر انٹی انفلمیٹری انٹی آکسڈنٹس بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کرتے ہیں کینسر اور کارڈیویسکرس ڈیززیں دور دور تک چلی جاتی ہیں دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے آپ کی زندگی میں رونہ کھا جاتی ہے زندگی میں آپ تبدیلی آجاتی ہے آپ کے چال چلن میں تبدیلی آجاتی ہے دودھ اور شہد کے استعمال کا سٹیمنا بڑھتا ہے جو اصل بات کرنے والا تھا دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے سٹیمنا بڑھتا ہے آپ تھکیں گے نہیں آپ تھکاورت کا شکار نہیں ہوں گے آپ بھلے ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپ کوئی فیزیکل ورک کرتے ہیں دودھ اور شہد کا استعمال کرنے والا کا سٹیمنا انکریز ہو جاتا ہے اگر آپ رننگ کرتے ہیں دودھ اور شہد کا استعمال کرنے کر کے دیکھیں آپ دو کلومیٹر کرتے ہیں چار کلومیٹر تک جائیں گے بڑھتے جائیں گے دودھ اور شہد کا استعمال کرنے سے انسومنیہ جیسی بیماری ختم ہوتی جو ڈائز آف آم کی ٹیبلٹ لے لیکن مر جاتے ہیں تب بھی نہیں آتی رات کو دودھ اور شہد کے استعمال کیجئے آپ دیکھیں آپ آرام سے ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ کا دماغ ریلیکس ہو جائے گا باڈی ریلیکس ہو جائے گا آپ کو خود بخود نید آنا شروع ہو جائے گی دودھ اور شہد کے استعمال کرنے والا نید کی بیماری ہے اس سے بھی نجات ملے گی ٹینشن کی بیماری ہے اس سے بھی نجات ملے گی ڈپریشن کی بیماری ہے اس سے بھی نجات ملے گی دودھ اور شہد کے استعمال کرنے والے کو جو امیون سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے اگر آپ پہ کوئی وائرس اٹیک کرتا ہے کوئی بیکٹیری اٹیک کرتا ہے کوئی فنگس اٹیک کرتا ہے کسی کسیم کی ڈیزیز اٹیک کرتی ہے اور یہ آپ کا امیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہے جو دشمن کے انتظار بیٹھے آتے اس کو مار دیتا ہے دودھ اور شہد کے استعمال کرنے والا بیماریوں میں نہیں گرتا دودھ اور شہد یہ قرآن پاک میں میرے رب نے حکم فرمایا بار بار یہ جنت کے تحفے ہیں اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہمارے لئے دودھ اور شہد کے استعمال کیجئے اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہم ڈسکس کرنے بیٹھیں گھنٹوں چاہیے آپ یوں سمجھے یہ ایک پورا خزانہ ہے یہ ہمیں پوری انرجی بھی ملے گی اور دودھ اور شہد کے استعمال سے تمام بیماری سے بھی جان چھوٹے گی اور ہم فٹ بھی رہیں گے اور ساتھ آخری بات دودھ اور شہد پور لینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے اور اس کے ساتھ آئلی چیزوں کو چھوڑ دینے ہیں فیٹی چیز آئلز کو چھوڑ دینے ہیں آپ کو پروسس فوڈ کو چھوڑ دینے ہیں آپ کے کولڈ ڈنس کو چھوڑ دینے ہیں اور ہیلڈی ڈائیٹ لینے ہیں اگر کبھی گوشت کا استعمال کرنا ہے تو گریلڈ کر کے لے لیجئے یا آپ شرب والا تھوڑا ہفتے میں ایک دفعہ لے لیجئے آپ کڑھائیاں اور برگرز ان کو چھوڑ دیجئے پیزا ان کو چھوڑ دیجئے اور دودھ اس کے ساتھ ساتھ آپ ویجیٹیرین بن جائیں اور سفروٹس کانے والے بن جائیں اور دودھ کا شہد کے استعمال کریں آپ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دعا فرمائے اور سننے والوں کے بھی میرا یوٹیب چینل ہے اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں میں آویرنس پیدا ہوا آج کی نسل کو نہیں پتا دودھ اور شہد دودھ بھی وہ کون سے لیتے ہیں مل پیک کا یا نیڈو یا ایسران دوسرے دودھ یہ دودھ نہیں ہے دودھ اور شہد پیور باڑے کا دودھ جو آتا ہے وہ لینا ہے کسی اچھی بیکری سے جو آپ کے اعتماد والی ہو اور شہد بھی پیور لینا یہ گلی محلو مالا شہد نہیں لینا بچوں کے استعمال کروائیں آج کل سردی ہیں خوب استعمال کروائیں بہت ساری بیماری سے بچ جائیں گے نیمونیاں سے بچ جائیں گے دودھ اور شہد کے استعمال کرنے والا کو دمہ ایزمہ نہیں ہوتا جن کو ایزمہ ہیں جو دمے کا شکار ہیں وہ استعمال کریں اور ایزمہ جیسی بیماری سے ان کو نجات ملے گی برانکیو ڈائیلیشن ہوگی ان کی لنگز ان کے ہیلڈی ہوں گے دودھ اور شہد کا استعمال آپ کے پوری باڈی کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے آپ کی کیڈنی کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے ہارٹ کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے پینکریات کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے اور تمام وائٹل آرزن ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے آپ کا پورا بلڈ ڈیٹاکسی فائی ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے تمام ویٹل آرگن ہیلڈی ہو جاتے ہیں اور پراپر فنکشنک کرنے لگ جاتے ہیں دودھ اور شہد کے استعمال سے جو گیل بلیڈر کا سٹون ہے وہ ڈیزال ہونا شروع جاتا ہے اس سے آپ کی لجات مل جاتی ہے آپ کو جان چھوٹ جاتی ہے اگر آپ استعمال کریں دودھ اور شہد اس کے ساتھ آپ گیل بلیڈر کے لیے آپ اس کے اندر ساتھ اولیویل بھی ڈال لیا کریں اور اس کو استعمال کیجئے آپ کو جان چھوٹ جائے گا آپ کی کیڈنی کے سٹون سے آپ کی جان چھوٹتی ہے یہ اس کے استعمال کا آپ کیڈنی ہیلڈی ہوتے ہیں آپ کا مسانہ وہ ہیلڈی ہوتا ہے آپ کو یورینی ٹریکٹ میں انفیکشن نہیں ہوتا اور بعض کو جو برننگ ہوتی ہے جو دورنگ یورینیشن یہ بھی سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں دودھ اور شہد کے استعمال کیجئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ